بات کرتے ہوں اس راجنیتک ہنگامے کی جو کانگریس اور بی جے پی کے بیچ مچا ہے پردھان منطری نریندر موڈی پر عبدرٹ پڑی کرنے والے کانگریس کے پروکتہ پاون کھیڑا کو گرفتار کیا گیا تو ہنگامہ مچ گیا ماملہ دیش کی سب سے بڑی عدالت تک پہنچا کھیڑا کو فیلحال رہا تو مل گئی ہے مگر راجنیتی گرمائی ہوئی ہے پردھان منطری نریندر موڈی پر پاون کھیڑا کی ایک ٹپڑی سیاسی ہنگامے کے بعد گرفتاری تک پہنچ گئی پاون کھیڑا رائپور میں ہونے والے آدھی ویشن میں شامل ہونے کے لیے دلی سے فلائی پکڑنے چاہ رہے تھے یا چانک سے انہیں بتایا گیا تھا کہ ان کے لیگیج میں کچھ دکت ہے سب سے بڑی بات پاون کھیڑا کے ساتھ کوئی لیگیج نہیں تھا لیکن انہیں فلائیٹ سے اتارا گیا مجھے بھی نہیں معلوم مجھے کہا گیا آپ کا حامان تک بانا ہے میں نے کہا میرے پاس مجھے حامان تک بانا ہے مجھے نہیں ہیٹ آگیا مجھے لیگیج پر آپ آئیے مجھے آیا تو کہا کہ آپ نہیں جا سکتے ابھی ڈی سی پی آئیں گے آپ سے مجھے پود نہیں معلوم پسلے 20 منٹ سے ڈی سی پی کی انتظار کرنا ہے یا نیم ہے کیا قانون ہے کیوں مجھے روکا جا رہا ہے مجھے نہیں پاونک کھیڑا کو بتایا گیا کہ دلی پولیس کے ڈی سی پی ان سے ملنا چاہتے پھر پتا چلا کہ اصم پولیس انہیں پکڑنا چاہتے اس دوران کانگریس نیتا رندیب سرجیوالا نے پولیس والوں سے بحث بھی کی پولیس آپ کو stirring کرنکریس پولیس ترمہ پولیس دل چاہتے ہو لین نہیں، نہیں ہم نےتی سرگیس کچھ ابل ش accidentally جانہیں Channel نا وہ کیس بتا رہے نا وہ ایف آئی آر بتا رہے نا وہ پولیس سٹیشن بتا رہے نا وہ پروڈکشن وارن مجیسٹریٹ کا دے رہے نا وہ گرفتاری کا آرڈر دے رہے تو کیا ہے ہمیں کیوں روک رکھا ہے آپ کسی جہاج کو چلتے ہوئے کو ایسے کیسے روک سکتے ہیں اگر پولیس ہی کانون میں بیوہدان ڈالے گی تو کانون کی رکشہ کون کرے گا دیکھتے ہی دیکھتے ماملہ سیاسی ہو گیا کانونگریس کارکرطہ دھرنے پر بیٹھ گئے اور سرکار کے خلاف نارے بازی کرنے لگے پون کھیڑا کی گرفتاری کی خبر جیسے ہی سامنے آئی کانونگریس ہملا بر ہو گئی آج اتنی ملی گھٹنا ہوئی کہ اس روپ میں پون کھیڑا جی کو اتارا گیا اس کے پروٹیس میں سبھی نیتالوں اتر گئے وہاں دھرنا دیا ہے یہ گھٹنا دیش نے دنیا بھر کے اندر ہمارے دیش کی بدنامی کر رہے گی یہ سرکار چاہتی کیا ہے کیا پردان ماندی جی کو گرف ماندی جی کو نولیج میں نہیں ہے کوئی مان سکے گا اس بات کو کیا ان کے بغیر نولیج کے اس پرائے کو ہمت کر سکتا ہے بہت دلپا جی پر اسٹیتی بنتی جا رہے دیش کے اندر ویپکش جہاں سرکار کے رویے پر سوال کھڑی کر رہی ہے تو وہیں سرکار اسے کانونی پرکریہ کا حصہ بتا رہی ہے آسام کی پولیس ابھی ایسے ہی وہ سبھی چائل میریج والے دلوپیوک کے قصوں سے نکل نہیں پھائی ابھی اتنی بدنامی ہوئی ہے کوٹس نے ان کو لطار لگائی ہے کہ سب کیا کر رہا ہے اس کے بعد لگتا ہے کوئی مدمست نترت تو وہاں ہے یا کچھ حد تک فرسٹیٹرڈ نترت تو جا ہے ان کے آدیش یا ان کے نردیشہ نسار جس طرح سے آپ نے پمند کھیڑا کوئی گرفتار ہی گرفتار ہی نہیں کیا لوگ کہہ رہے ہیں شد ہوائی جات سے اتار گیا ان کو گرفتار کیا گیا یہ بہت نندنی ہے کس نیم کے تحت کیا ہے کس دھارہ کے تحت کیا ہے کس قانون کے تحت کیا ہے سامنے بتائیں سب کو دیش کی جنتہ کو بتائیں لوگ تنتر ہیں سمویدان سپریم ہے یہاں پہ سپریم کورٹ سپریم ہے یہاں پہ یہ کیسے ہو رہا ہے دیش کے یشہسوی پردھان منتری کو ایک سو چالیس کروڑ بھارتیوں کا آشروات ملتا ہے کتنے ہی اب شبت کیوں نہ کہیں اب مریادت بھاشا کیوں نہ بولیں یہ اپنا ہی گڑھا کھو دینے جیسا ہے جس میں کانگریس پارٹی خود گرے گی اور اس گلت فہمی میں میں پناہ کہہ دوں نہ جیئے کہ کانون سے اوپر کانگریس پارٹی کے نیتہ ہیں پاون کھیڑا کے بیان کے بعد یو پی اور اصم نے تین جگہوں پر کیس درج کیا گیا وہیں اصم میں درج ایف آئی آر کو لیتر یہ ایکشن لیا گیا جس میں کئی گمبیر دھارائیں لگائیں پاون کھیڑا کے خلاف اصم کے دیما ہساو جلے کے ہافلانگ تھانے میں 22 فروری کو ایک ایف آئی آر درج کی گئی اس میں پاون کھیڑا کے اوپر آئی پی سی کی دھارہ 120B, 153A, 153B, 500, 502, 504 اور 505 کی تحت آر اوپ لگائے گئیں اسی کے آدھار پر پولیس پاون کھیڑا کو پکڑنے دل لی گئی درصال یہ مانگلات پچھلے ہفتے کا جب گاؤتم آڈانی کو لے کر ہوئی پریس کانفرنس میں پاون کھیڑا نے پردھان منتری نریندر موڈی کا پورا نام بتانے کی کوشش میں غلط نام بول کر اسے گاؤتم نام سے جھوڑنے کی کوشش کی تھی اسے لے کر بی جے پی نے پاون کھیڑا پر پی اے موڈی کے پتا کے افمان کاروپ لگایا تھا بہرحال سپریم کورٹ نے کڑی جپ پڑنے کے بعد پاون کھیڑا کو انتریم زمانہ دے کر تھوڑی رہت دی آج تک پیرو ادھر آسم پولس پاون کھیڑا کو گرفتار گھر کے لئے جانے کی تیاری کر رہی تھی تو وہیں دوسری اور کانگریس نے ترنت سپریم کورٹ کا رخ کر لیا اور سب سے بڑی بات کانگریس کی اور سے وکیل ابھی شیق منو سنگوی نے پاون کھیڑا کے معاملے میں معافی مانگنے کی بات بھی کہا دی تو وہیں پاون کھیڑا کی ویوادت تک پڑنی کو عدالت کے سامنے پیش بھی کیا گیا اس کے بعد سپریم کورٹ نے راحت دیتے ہوئے پاون کھیڑا کو انترم زمانت کا عادیش جاری کر دیا کیا کچھ ہوا عدالت میں آئیے گرافکس کے دوارہ ہم آپ کو یہاں پر سمجھاتے ہیں دیکھئے سب سے پہلے سپریم کورٹ نے انترم زمانت کے عادیش دیے سنوائی کے بعد یعنی دونوں پکشوں کو سننے کے بعد اور یہ کانگریس کی طرف سے یہاں پر کورٹ کا رخ کیا تھا کانگریس نے ابھی شیق منو سنگوی پاون کھیڑا کے وکیل تھے تیس ہزار کے نیچی مچھلکے پر عدالت نے زمانت دی ہے اور تیس ہزار روپے کا نیچی مچھلکہ بھرنا پڑا ہے اور آگے ریگلر بیل کی عرضی دینی ہوگی مطلب یہ انترم زمانت ہے اس کے بعد یہ صرف منگلوار تک کی چھوٹے ریگلر بیل کی عرضی تک پولیس گرفتار نہیں کر سکتی کب تک صرف منگلوار تک منگلوار تک آپ کو یہ عرضی دینی ہوگی دیکھئے منگلوار تک گرفتاری سے راحت پون کھیڑا کو ملی ہے اور یہ راحت سپریم کورٹ نے دیئے کانگریس کے ایف آئر رد کرنے کی بانگ خارج کر دیئے سپریم کورٹ نے کیونکہ جو ایف آئر رد ہوئی ہے کانگریس کر رہے تھے وہ ایف آئر کو بھی رد کر دیجئے آپ بون کھیڑا کے ورد درج الگ الگ تین ایف آئر کلپ کرنے کے آدیش بھی دیئے تین رجوں میں الگ الگ ایک اترپردیش میں ہے گجرات میں ہے اور ایک اسم میں ہے تو وہ ایک ساتھ ایک ہی جگہ ان کو سنوائی ہوگی اسم کے ہاف لانگ لکنو اور وارانسی میں کیس درج ہے یعنی دو اترپردیش لگنو اور وارانسی اور ایک اسم میں یہ تینوں جو ہیں ایک ساتھ کلپ ہو جائیں گی یعنی تینوں ایف آئر جو ہیں اس پر ایک ساتھ اب سنوائی ہوگی